سلام علیکم جی جعبید غفاری آپ کے خدمت میں حاضر اور آج ہم آہ کٹ شاٹ ہم جائیں گے کشمیر کے اوپر ایک سو دو روز مکمل ہو گئے اور آہ پچھلے جو دنوں تھے ہمارے اسلام آباد کی سیاست خاص طور پر اس کی وجہ سے شاید کشمیر اس طرح ہائلائٹ نہیں ہو سکا لیکن ہم نے تو پوری کوشش کی اس آہ نیشنل کاز کو لے کر کہ عوام جو ہے وہ ابھی بھی اسی حالت میں ہے کشمیر کی بلکہ اس کی کئی یہ جو پیچھے کہہ لیں کے چھے بڑے ایونٹس ہو گئے ہم اس کو ہائلائٹ نہیں کر سکے آپ اس پر کیا کہے میں تو ایک ریز سے نہیں کرتا جی بڑا ایفیکٹیولی اس کو ہائلائٹ کیا گیا ہے اور آگست سے پہلے بھی ہم کرتے رہے ہیں مختلف واقعات میں یہ چیز ہائلائٹ ہوتی رہی اور آگست کے بعد تو بہت ہی ایفیکٹیولی یو این سیکیورٹی کانسل میں آہ ہائی کمیشن ہمیرائی ہمیرائی کانسل میں آپ نے دیکھا ہے کہ یو این کے سیکرٹی جنرل کا بیان ہائی کمیشنر کا بیان یہ تمام چیزیں آئی ہیں آہ آہ آئی سی کی کانٹیٹ گروپ کی میٹنگ یہ سب چیزیں بڑے تواتر کے ساتھ ہوتی رہی ہیں اور ہوتی جا رہی ہیں یہ ایک جہدے مسلسل ہے یہ ایک ایونٹ نہیں ہے کہ یہ ہو جائے تو یہ جاری ہے اور آپ ہندوستان کا ریاکشن دیکھیں تو ان کی کمر دیوار کے ساتھ لگ چکی ہے انہیں سمجھ نہیں آرہا کہ اس سے باہر کیسے نکلیں معاملات گمبیر سے گمبیر ہو رہے ہیں تو یہ تو ہماری بہت بڑی کامیابی ہے میں سوری کروں گا پچھلے سترہ دن سے میں کہہ رہا تھا کہ ہم نے اس کو بالکل ایک طرح سے دبایا ہوا ہے پیچھے تو ہم نے اللہ کی مہربانی سے اقوام متحدہ تک جو اپنا کیس لڑا ہے وزیر اعظم پاکستان نے یا وزیر خارجہ نے فورٹی نائن کنٹریز کو فون کی ہے آپ کی باقاعدہ طور پر اس کے اوپر آ رہی ہیں چیزیں ہم وہ میں سترہ دن کو کاؤنٹ کرنا چاہ رہا تھا تو مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو کشمیر کی اس وقت صورتحال ہے وہ بہت ہی گھمبیر ہے یہاں تک کہ اس کے جو ریڈیو اس کا سری نگر تھا اس کا نام چینج کر دیا گیا وہاں کے جو جوریڈکشن ہے وہ چینج کر دیا وہاں کے قانون چینج کر دیا اس پر پاکستان کیا کرنے جا رہا ہے ہم بھی کسی بڑے فورم پر اس تمام تر چیزوں کو اپلائی کر رہے ہیں اس کو ہم چیلنج کر رہے ہیں کہ یہ جو چیزیں یہ غائر آئینی انہوں نے ایک اقدام کر دی ہے جیسا کہ بابری مس جد کا انہوں نے غیر آئینی اقدام کر دیا جی ہندوستان سے کسی خیر کی توقع ہمیں نہیں ہے اور ہم یہ جدو جہد کو آگے لے کر جا رہے ہیں ہر فورم پہ لے کر جا رہے ہیں بہت سارے پروپوزلز اس وقت پائپ لائن میں ہیں اس پہ کام ہو رہا ہے انشاءاللہ اس پہ آگے بھی بڑھیں گے آپ کو اطلاع دیتے رہیں گے ٹھیک ہو گیا یہ تو ہو گیا کشمیر کوریڈور کے حوالے سے کشمیر کوریڈور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کشمیر پارٹ کے حوالے سے اب کوریڈور کی طرف جاتے ہیں کرتار پور کوریڈور پاکستان نے ایک بہت اچھا سٹیپ لیا اور اس کو پوری دنیا تعریف بھی کر رہی ہے اور یہاں تک کہ انڈین پرائیم منسٹر موڈی کو کہنا پڑا کہ پاکستان کو ہم مبارک بات دیتے ہیں اور وزیراعظم نے بہت اچھا اقدام کیا ہے اس سے ہمیں انٹرنیشنلی ک ہم اس کو کیسے لیں گے کہ پاکستان سے باہر کیسے دیکھا جا رہا ہے اس کوریڈور کو یہ جی کرتار پور کوریڈور پرائیم منسٹر مران خان کا انیشیٹیو بہت ہی کامیاب انیشیٹیو اور اقلیتوں کو ہم پاکستان میں کیسے دیکھتے ہیں مسلمان اقلیتوں کو کیسے دیکھتے ہیں ہماری تاریخ کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کیا تھے سنت کیا ہے ہمارے قائد اعظم نے اس سنت کی روشنی میں کیا ہمیں حکم دیا ہمارے جنڈے کا جو سفید رنگ ہے اس کی کیا ویلیو ہے اس کی کیا حقیقت ہے یہ ساری چیزیں لے کر ہم آگے چلے ہیں اور جو اقلیتوں کے ساتھ ہم نے رویہ اب رکھا ہے یہ مینیفیسٹیشن ہے جو ہم ایک دو واقعات کا آپ نے دیکھا اٹھا لیے جاتے ہیں اقلیتوں کے بارے میں اس پہ پاکستان کے دن ہم وہاں موجود تھے دس بارہ ہزار آہ مینلی سکھ اور اور لوگ بھی تھے وہ وہاں موجود تھے ساری دنیا خلاف اس پہ نیگٹیف پروپیگنڈا بہت ہوتا ہے تو یہ اس کو بھی نفی کرتی ہے اس کی یہ بہت اچھی بات ہے سر پاک اخوان کے اوپر بات کروں گا کیا ہم آگے بڑھ رہے ہیں یا ہم رکے ہوئے ہیں کیونکہ جو ہم نے ایک طرح سے وزیراعظم پاکستان نے امریکی صدر سے جو وعدہ کیا تھا اس کے مطابق یہ تھا کہ ہم ان کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے حالات کو ابھی جو پچھلے کچھ دنوں سے ہمارے سفارتکاروں کے ساتھ جو رویہ انہوں نے رکھا ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی بھی گئے سیکرٹری فارن افیس بھی گئے ابھی کیا صورتحال ہے ہم چل رہے ہیں رکے ہوئے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں پاکستان نے ہمیشہ ایک افغان لیڈ افغان اونڈ پیس پراسس کو سپورٹ کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل بات چیت گفتگو سے ہے پولٹیکل ہے جنگ سے نہیں پرائیم نیسٹر امران خان کی یہ پوزیشن سال ہا سال سے ہم اسی پر کنٹینیو کر رہے ہیں اور اس کی اکنالجمنٹ آپ نے دیکھا ہے امریکہ سے بھی آ رہی ہے اور جگہوں سے بھی آ رہی ہے حساس معاملہ ہے فسلیٹیشن پہ ہم بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے سب بہت شکریہ ڈکٹر محمد فیصل ترجمان وزارت خارجہ ہمارے ساتھ تھے ان کا کہنا ہے کہ کشمیر کے حوالے سے بھی پوری حملواری کوشش ہے نہ صرف اس فورم پہ جس فورم پہ ہم کر رہے ہیں اور آگے چلیں گے باقی جو کوریڈور کھولنے سے پوری دنیا کو ایک میسج گیا ہے کہ مسلمان اور پاکستان ایک پوزیٹیو ایکٹیویسٹ ہے اور پوزیٹیو آگے بڑھ رہا ہے شکریہ ڈکٹر محمد فیصلہ